ملالا یوسف زی نے بارہ جولائی دو ہزار تیرہ کو اقوام متحدہ سے خطاب میں کہے تھے اس روز اقوام متحدہ نے ملالا کی سالگیرہ یعنی بارہ جولائی کو ملالا ڈیک را دیا تھا جو کہ آج ہے ملالا ہر سال اس روز کسی ایسے ملک میں ہوتی ہیں جہاں بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی 21 سالگیرہ پر ملالا نے برازیل کا انتخاب کیا ہے جہاں تقریباً پندرہ لاکھ بچیاں سکول نہیں جا رہی ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے ملالا یوسف زی کی تنظیم ملالا فنڈ پانچ ملکوں میں کام کر رہی ہے جن میں پاکستان کے علاوہ افغانستان نائجیریا بھارت شام کا سرحدی علاقہ اور اب برازیل بھی اس میں شامل ہو گیا ہے دوہزار تیرہ میں اپنے قیام سے دوہزار بیس تک ملالا فنڈ کا تعلیمی پرگراموں کے لیے قریباً اسی لاکھ ڈالر امداد مہیا کرنے کا منصوبہ ہے جس میں سے بیشتر گرانٹس جاری کی جا چکی ہیں ملالا فنڈ کو دنیا کی بڑی کمپنیاں اور مالی ادارے مادی وسائل اور مالی وسائل فرہام کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ ہلکے ملالا کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور بعض انٹی ملالا ڈے بھی مناتے ہیں لیکن کئی ملکوں میں ملالا کی سوانحیات آئی ایم ملالا سکول کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے ان میں امریکہ بھی شامل ہے ہم نے واشنڈن میں کچھ لوگوں سے ملالا کے بارے میں ان کی رائے پوچھی آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا میری دو بیٹیاں ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں وہ ملالا کی شخصیت سے متاثر ہیں میری دعا ہے کہ ملالا اور ترقی کرے ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں جو آپ پوری دنیا میں خواتین کی تعلیم کے لئے کر رہی ہیں وہ بہت مشہور شخصیت ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی کہانی پوری دنیا میں سنی گئی جس سے کافی اثر ہوتا ہے یہ واقعی بہت اہم ہے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے افریقہ میں خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے چاہے اسے کوئی بھی انجام دے میرے خیال میں وہ دنیا کی بہادر ترین نوجوان خاتون ہیں میں ان کی حمایت کرتی ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں